اسلام علیکم جی محضرت سامن کیسے آپ قریر سے ہیں میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور سٹوڈنٹس پریویس ہماری ویڈیوز نیوز اپ ڈیٹس ہم تلقہ رہی ہیں اس کے علاوہ ایک سیم تلقہ رہی ہیں ایڈویشن اپ ڈیٹس کے اوپر میں نے آپ کو ویڈیوز جو ہیں کافی ایک تک اپلوڈ کی ہیں سٹوڈنٹس اس کے علاوہ آنلین گلاسیس سے مطلقہ لاس میں نے سیگمنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا سٹوڈنٹس جہاں پہ ہم 24 اور سارا دن اپنا سارا وقت اس دنیا کے لئے ضرور کرتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ حتیٰ کہ تمام ادھر پرسن ایک مزدور طبقہ وہ جہاں پہ جسٹ ایک پیٹ کی خاطر میں یہاں پہ یہی کہوں گا یا دوسروں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے مقصد کے لئے تاریخ اور وراغ کے اندر اپنا نام رکھوانے کے لئے ہم میرا خیال ہے کہ بہت سا ٹائم اپنا لگاتے ہیں سٹوڈنٹس اور باقی محضت سامین میرے عزیز ساتھی ہمیں یہاں پہ کم از کم کچھ حد تک اسلامی پوائنٹ ویو سے بھی ڈسکیشن کرنی چاہیے آیا کہ ہمارا وراغ کچھ مقصد ہے کہ ہم عید مسلم اپنے آپ کو لوکیٹ کر پا رہے ہیں ہی نہیں کیا ہم نے دنیا کو تو ریکوور کرنے کے لئے بہت سا ٹائم لگایا کچھ اس میں سے حسل کیا کچھ ہمارے مقاصد رہ گئے کیا دن کے لئے بھی کچھ ہم نے اپنا قیمتی سا ٹائم خرچ کیا یا نہیں تو سٹوڈنٹس اس کے اوپر آج کا ہمارا سیگمنٹس ہے میں کچھ ڈیٹیل دیتے جا رہا ہوں آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ کے اندر ہی میں آپ سے ذرا وضاحت بھی کر دوں ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے جی سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ہمارے بہت ہی مقرب بہت ہی زیادہ اسلامی کے لحاظ سے نامو سے رسالت کے اوپر کٹ مرنے والے ایک اللہ کا نیک بندہ جو کہ ہم سے جا چکا ہے میں ان کے والے سے کوئی دو تین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں عزیز صاحب سے اجبات یاد رکھئے گا باقی تمام معاملات اور چیز ہے مذہبی لیبل پر میں بات نہیں کروں گا میں کوئی آنگ ڈیل میں مسجد کے اندر بیٹھ کے کوئی سپیچ نہیں کر رہا مجھے کسی مذہب کی اوپر دباؤ نہیں ہے لیکن میں جسٹ ان کے نظریات کی اکاسی آپ کے سامنے رکھوں گا یاد رکھئے کہ ساتھیوں ایک بات کو اس بندے کے جو وہ بات کر رہے ہیں ایسا پرسل کے جو اس دنیا سے جا چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہے ہمیشہ اس کی کچھ اچھائی بیان کی جائے نہ کہ ہم اس کے ایپ اور نڈولے انسان ہونے کے ناغتے ممکن ہیں اس کے اندر کئی ایک معاملات ہوں گے مسنگ گلتی ہوں گی لیکن میں ان کو یہاں پہ لوکیٹ نہیں کرنا بلکہ میرا اصل مقصد ان کے مئن پوائنٹس کو لوکیٹ کرنا ہے عزیز ساکیمہ یہاں پہ تین پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ قادم حسین رزوی صاحب وہ اپنے لا سپیچ کے اندر واضح پیغام دے رہے ہیں اس چیز کا انہوں نے لوکیٹ کیا ہے اس چیز کو ہماری پوری تحریک تحریک لبیگ یا ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہمارے تمام لوگوں کے جو مقاصد ہیں ہم نے جو موٹیو لیا ہے وہ کچھ یوں ہے ہم نے انسانوں کو ہم نے املاک کو مارکیٹس کو اس کے علاوہ باقی جو یہاں پہ نظام چل رہا ہے ہم نے اس کو ٹھیس نہیں پنچانے ہم اس کے اگیس نہیں ہیں ہم چلتے ہی معیشت کا پیہ نہیں رکیں گے ہم غور کی انگورمنٹ کے اگیس نہیں گھڑے ہو رہے بلکہ ہم جس اپنی بات کو لوکیٹ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کمال کی بات کی ہے جب انسان انسانیت کا بھلا سوچنا شروع کر دے جب انسان سارت والوں کو ریکوور کرنا شروع کر دے تو قدرت بھی اس کے لئے رستے اپن کر دیا کر دی ہیں جو انہوں نے بنیاد رکھتی آج اس کے اوپر امید ہے کہ باقی تنظیمیں اور پارٹیز بھی کچھ نہ کچھ کام کر پائیں گی امید ہے کہ ہماری غورمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریکوور لازمی کرے گی تو یہ انہوں نے زبردست بات کی کہ ان کے تمام اجنڈے کے اندر کسی کو نقصان کنچانا بلکل بھی نہیں ہے گراہو جلاہو بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی ہے کل جو ظلم تم نے کیا یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات چار بجے سے لے کر صبح و نو بجے تک ایک دن تو عدالت لگنی ہے ساکشیو سیکنڈ پوائنٹ انہوں نے کیا ڈسکس کیا اپنی لاس پیچ کے اندر میں یہاں پہ کہوں گا کہ واقعہ ہی کہ انہوں نے دارہ بدلے کی کوشش کی ان کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا مسلمان اپنی جان کا جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے ان کے گھر بار چھین لیے جائیں کشمیر کے اوپر ظلم دا دیا جائیں لیکن ہم اس کی آواز تو ضرور اٹھاتے ہیں ایک ایسا پوائنٹ جس کے اوپر جو مرضی ہو جائے کٹ مرنے کے لئے تیار ہیں وہ کون ساتھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا نامو سے رسالت سے اندلکہ ہے عزیز ساتھیوں میرا یہ اپنی یہ سجسٹن ہے حیاتے مسلم ہمیں بھی کم از کم اس بات کے اوپر سیٹسوئی ہونا چاہیے اس بات کے اوپر متفق ہونا چاہیے اور یہاں پہ آکے تمام جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں تمام مسلم پاکستان کے جو مسلم کمیونٹی بیٹی ہوئی ہے مجورٹی مسلم بیٹی ہوئی ہے ان کو اس بات پہ آکے اٹک جانا چاہیے نامو سے رسالت ہمارا لاس جنڈا ہونا چاہیے انہوں نے وہاں پہ واضح لوکیڈ کیا ہے ہمارا موٹیو کوئی کرسی نہیں ہے کوئی گورمیٹ کو کلیئر کرنا نہیں ہے کوئی کرسی زبالنا نہیں ہے کمانڈ لینا نہیں ہے بلکہ مقصد کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ فرانس کے اندر ہونے والے جو معاملات جو پریویس سرے فیرس تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے ہم نے اس کو جلا کے کچھ نہیں کرنا میں بھی آپ ان کو پورے بیان کی یہاں پہ لوکیڈ کر دیتا ہوں اسی سیگمنٹ کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے اور ان کی بات یہ بالکل پرفیکٹ ہے ساتھی اگر ایک بندہ اسلام کی اگینسٹ ہے اگر ایک کنٹری ایک ریاست اسلام کے اگینسٹ جال رہا ہے تو کم از کم ہم اس کو جا کے تو نہیں روک سکتے ہم اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے ہمارے اندر یہ سکت یہ طاقت نہیں ہے تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کی مصنوعات کو پروڈکٹ کو جو پاکستان کے اندر سیل اڑ کی جا رہے ہیں ہم اس کو پر چیز کر رہے ہیں ہم اس کو پر بین کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی بات بالکل اگر سپ دی یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشت گردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاسد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ ترخت کا پتہ کٹنے کیلئے بھی ہم تیار نہیں ہیں اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو وہ ذرا سند ایک تیار کر کے مجھے بھی لہر بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محبے وطن ہوتا ہے یہ سند ہے اس کی ہم ہمارے عشاء صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سین کر کے بھیج دیں گے کہ محبے وطن وہ ہوتا ہے میں آگے حضف کر رہا ہوں سارے ہاں محبے وطن کون ہوتے ہیں میں حضف کر رہا ہوں ساری باتیں ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لئے ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے سب سے لازت بات ساتھی جو میں نے نوڑ کی ہے ان کے اطوام جو ورکنگ کے اندر وہ یہ تھی کہ لامہ خادم صلیر رزوی صاحب ان کی طبیعت پریویس چند دیل سے خراب تھی اس کے باوجود بھی اسلام آباد کے اندر نموسر سالت کے درنے کے اندر وہ شامل رہے باقی مذہبی معاملات سیپرٹ ہیں وہ کس جماعت سے بلاؤں کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہمیں اسے گرد و غائص نہیں ہیں ہم مسلم ہیں لیکن عزیز ساتھیوں میں یہاں پہ لوکیٹ کرنے جا رہا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے اس کو ہی انڈ کیا اور یہاں پہ ان کی موت واقع ہوئی ہمارے ان کے لئے دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر اللہ مقام دے لیکن عزیز ساتھیوں میں یہاں پہ خوش ہوں کہ جس اجنڈے کو لے کے چل رہے تھے جس کے لئے انہوں نے یہاں پہ بقاعدہ طور پہ ساتھیوں کو بٹھایا انہوں نے خود ورہ کیا آیا کہ وہ مظہور تھے لیکن کنفرم بات ہے انہوں نے یہ ولولہ ایک جذبہ پوری قوم کے اندر جا کے مضہور کی عزت پر پہرہ دو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموز کے محافظین کی لین میں آ جائیں توجہ آپ اس لین میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا کیوں اس طرح آپ نے دنیا آخر برباد کر رہے ہو پھر اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو تم موں پر جوتیں بارتے ہو آپ کے کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھکے داراں اسی دین دے ٹھکے دار نہیں لیکن چوکی دار ضروراں تسری ٹھکے دار ہو جی شایدی نہیں تسری بس تسری شایدی وہاں چوکی داراں اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھکے دار ہو اپا کیا اجاگر کیا اور اس کے اوپر جا گیا اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے اس ناموس کی خاطر وہاں پہ بیٹھے اتنی علالت کے اندر بھی انہوں نے ریکووری کی تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کنڈیشن میں ایک مسلمان کی موت ہو جاتی ہے اس سے بڑھ کے اور خوشی کیا ہمارے لیے باقی پہ سب نے جانا ہی جانا ہے ہم بھی تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے کچھ لوگ بولے ہوئے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہوں گے لیکن ہمیں کم کم اس کو کلیئر کرنا چاہیے اس بات کو اگر آپسلم کی نموس کے لیے ان کے خادم کی حیثیت سے ہمیں موت آ جاتی ہے ہم تکلیف پرداشت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کچھ لوگ کی بات نہیں ہے یہ مارے تین باتیں تھی آپ کے سامنے کلامہ خادم صاحب رزوی صاحب نے اپنے لاس ایام کے اندر بھی کس حد تک نموس سے رسالت کے لیے ورک کیا یہ آپ کے سامنے ہے تمام ساکھوں سے التواز یہ ہے اید مسلم ہمیں بھی اپنے آپ کو لوکیٹ کرنا چاہیے ہم بھی ایک مسلمان کی حسیت سے یہاں پاکستان میں موجود ہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کچھ اپنے آپ کو سرک کیا کہ ہم نے اس کی زندگی سے کچھ سیکھ ہے مذہبی تاثبات کو چھوڑ دیں ساتھیوں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہم نے ان کو آسمان سے اٹھایا ہوا ہے ریالٹی کو پہچانیں اور اگر ایک یاد رچے گا کہ ایک بندہ جنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی شیخ اللہ دیز تھے میں کہوں گا کہ اور حالی کے نورمل پرسن چلا جاتا ہے جو کہ ہماری نظر کے اندر گناہ گار ہے اس کے بھی آپ نورملی اچھی بات کریں انہوں نے تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے ہمیشہ ایپٹ ٹولنان اچھی بات نہیں ہے انسان انہوں نے کہناتے میسی بھوک اس کو لوکیٹ کرنا مقصد نہیں جس یہ ہے کہ ان کی اچھائیوں کو لوکیٹ کیا جائے تو یہ میرے آج کا سیگمنٹ آپ کے سامنے تھا این ہی بات کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے ہمارے پاس جو بات کی جاتی ہے کہ برینڈ کی جیستعمال کریں یاد رکھئے گا عزیز سافیوں ہماری زندگی کا کل کا اگلے سانس کا کچھ پتہ نہیں ہم نے بھی خود کب یہاں سے چلے جانا ہے تو ہمیں بھی اسلام کے لیے اپنے آپ کو سرم کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال لینا چاہیے تو یہ میرے آج کا جو سپیچ کا اصل مقصد تھا تین پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے عزیز ساتھی انہوں نے لا سپیچ کے اندر واضح کیے میں بھی یہاں پہ آپ کو ان کا ویڈیو کلک بھی یہاں پہ دکھاتا ہوں انہوں نے اس کو لوکیٹ کیا اور میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالم کام عطا فرمائے میں آپ سے جازت چاہتا ہوں آجی سیکویٹس کے اندر یہ مارے لیے بہت بڑی نصیت تھی کہ ہم اپنے آپ کو بھی کچھ موٹیویٹ کر سکیں پریپیر کر سکیں ہم نے کیا کیا اور جی کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور سیگمنٹس کے اندر ملکات ہوگی ہم انشاءاللہ تمام حقائق کو یوں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے اسلام کو بھی کم مسکم سمجھنا چاہیے تمام لوگوں کو انیلائز کرنا چاہیے جو اسٹوپر ور کر رہے ہیں آیا کہ وہ دین کے ٹھیکے دار تو نہیں ہیں لیکن وہ دین کی خادم کی حسیت سے کام ضرور کر رہے ہیں تو جزید ساتھیو فیضا مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملے گی اس نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم